اسلام علیکم جی میں محسن ولال انسائٹ سٹوری کے ساتھ شاہ محمود قریشی گرفتار ہو گئے بلاہی ایک نہ ایک روز تو یہ بلی تھیلے سے باہر آنی تھی اور انہوں نے بھی صلاحوں کے پیچھے ہونا تھا اب کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے وفادار ہونے کا ثبوت دیا ہے اور ان کی گرفتاری یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ اڑک جیل میں قید قیدی نمبر آٹھ سو چار سے وفاداری نبھا رہے تھے اور یہ وفاداری ہی کا صلاح ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی دھواندار پریس کانفرنس کا نتیجہ ہے یہ ان کی کمیٹمنٹ ہے تیریک انصاف اور ان کے چیرمن کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن آپ ان ساری باتوں پر میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بلکل بھی کان نہ دھرے وجہ یہ ہے کہ کچھ وہ یوٹیوبرز جو ایکسٹریم لیول پر پرو پی ٹی آئی اور پرو عمران خان ہیں اور وہ یوٹیوبرز وہ تذیہ کار وہ اینکرز جو ایکسٹریم لیول پر پٹواری ہیں جیالہ ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے لائن لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کی طرح اس معاملے پر بھی کنفیوز کریں گے کچھ اینکر کچھ یوٹیوبرز آپ کو یہ کہیں گے کہ جو الیکشن ڈلے ہونے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہلکہ بندی نہیں بلکہ عمران بندی ہے اور جو ان کے بہنوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی یہ جملہ انہوں نے بولا منصور علی خان کے پروگرام میں یہ جملہ کافی زیادہ ہٹ ہوا لیکن اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں حقائق ہیں اور میں کوشش کروں ایک دو باتیں رکھوں کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کروں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائفر کا معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے اب فکس ہونا ہے جو ہمارے پاس اطلاع تھیں وہ یہ تھی کہ عمران خان کو شاید کے ٹیکر حکومت میں گرفتار کیا جانا تھا لیکن پھر پلین بدلا اور وہ ٹیسٹر ایک لگایا کہ لوگ کتنے نکلتے ہیں تو پھر جاتے جاتے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا لیکن اس کے فوری بات یہ جو آئی ہے کے ٹیکر سیٹ اپ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کاروائیاں مزید تیز ہو گئی ہیں کہ وہ جو تین ماہ سے چھپے ہوئے تھے عمران خان کے بھانجے وہ چارنگ چودہ اگست کی رات کو خبر آتی ہے کہ وہ گرفتار ہو جاتے ہیں ادھر سے آرمی چیف حافظ جنرل آسی منیر خطاب کرتے ہیں ادھر سے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جب کیر ٹیکر پرائیم میریسٹر نے انگلیش میں خطاب کیا اور جب اپنا خطاب ختم کیا کبینہ کے اجلاس کے بعد تو انہوں نے یہ کہا کہ سانیہ نو مہین کے حوالے سے جو جو کردار ملوث ہیں انہیں بلکل ویر نہیں کیا جائے گا یعنی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اس کے بعد جو عثمان ڈار والا چپٹر ہوا سیال کورٹ میں جو ان کی والدہ کا پھر چیف جسٹس پاکستان کو جذباتی ایک اپیل بھی سامنے آئی وہ ان کا حق ہے اور جو کاروائیاں ہوئیں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے وہ ایک بٹر ریالیٹی ہے کیونکہ ہمارا نظام ایسا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی اسی طرح بڑھ کر آ رہے ہیں اور جنہیں ان قراب آیا ہوا تھا وہ اب جوان مردی کا مظہرہ کرتے ہوئے بلکل سامنے آئیں اور اپنے آپ کو سلنڈر کریں اگر وہ بے قصور ہیں جس طرح بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید جاتے جاتے یہ چیف جسٹس تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے اس طرح ایکشن یا ایکٹیو نہ ہوں جس طرح آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عدالت میں ان کی اپیلے جائیں اور وہاں پر کوئی شنوائی ہو جائے لیکن آپ نے قانون تو رہا ہے یا نہیں تو رہا آپ کو قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی کیوں گرفتار ہوئے کیا وجہ تھی اور وہ جو تین غیر ملکی سفیروں سے انہوں نے ملاقات کی اور خبریں باہر آئیں کہ وہ عمران خان کے لیے این اروں مانگ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے چھرایا جائے پھر بشرا بی بی نے ہوم دیپارٹمنٹ کو جو لیٹر لکھا اور عمران خان کو اڈیالا جیل منتقل کرنے کے لیے جو تین وجوہات بتائی گئی اس سے بھی تھوڑا سا مرال تو دیفنیلی پی ٹی آئی کا کم ہوئے لیکن دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے بکلہ ہیں جو عمران خان سے ملنے جاتے ہیں سارا لیٹرلی میں یقین سے کہہ رہا ہوں یعنی ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہماری ریٹنگ آئے یا نہ آئے میں جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں اپنے اردگرد دیکھتے ہیں یہ سارا اپنا چورن بیجتے ہیں یہ سارا اپنا دھام لگواتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر شہزاد اکبر اور جو ندیم افضل چاند ہیں ان میں ایک نورا کشتی چل رہی ہے جبکہ اقتدار کے مزے دونوں لیتے رہے ہیں اس کے علاوہ لندن میں بیٹھ کا عادر راجہ اور جو عمران ریاض کے وکیل ہیں میاں اشفاق ان کے درمیان ایک سوشل میڈیا پر تسل شروع ہو گئی ہے وہ ان کو گردار کہہ رہا ہے اور وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کون کا سوضا کر رہے ہیں آپ اپنا چورن بیچ رہے ہیں تو یہ سارے کریکٹر کیا ہیں یہ سارے کریکٹر وہ تھے کہ جنہوں نے ایک انقلاب کا خواب بھیجا تھا کسی نے کہا جی کہ میرے پاس یہ خبر آگئی ہے کسی نے کہا میں آگیا ہوں تو فلانا رہا ہو جائے گا بھائی وہ چیزیں کدھر ہیں گرون ریالٹیز بلکل لیٹرلی اس سے مختلف ہیں اب پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے شاہ محمود کی قریشی والی جو گرفتاری ہے وہ آپ اس چیز کو سمجھیں جو حاصل پر پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ اس چیز کو خدارہ تھوڑا سا سمجھیں اور جو آور سیز ہیں آور سیز پاکستانیز ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان کے حالات بالکل جو گرون ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں دیکھیں کون سٹیک ہولڈر ہے عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک انتہائی اہم بات کی جس کی جانئی باپ کو توجہ دینی چاہیے آج سے کچھ سال پہلے آپ نون لیگ کے لیڈران کی پریس کانفرنسیں دیکھ لیں تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ دلوں کے وزیراعظم نواز شریف ہیں اور وہ تا حیات نون لیگ کے قائدہ ہیں جب ترمین کی گئی تھی ایکٹ میں تب کی آپ خبریں گوگل کریں نکال لیں اور ان کی پریس کانفرنس سنیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نواز شریف تا حیات پارٹی کے قائد ہیں تو تا حیات تو وہ رہے لندن چلے گے لیکن ان کی جگہ شباز شریف وزیراعظم بن گے اب شاہ محمود قریشی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ چیرمن طریقہ انصاف کی امانت ہے وہ چیرمن ہے ہماری کورٹ کمیٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں ہم تو احسن طریقے سے معاملات کو لے کر آکے چل رہے ہیں یہ تو ان کی امانت ہے یعنی وہ جیل میں ہیں مائنس ہونے جا رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی امانت ہے اب میں کہتا رہوں کہ یار یہ گری تو فلانے کی امانت ہے فلانے کو دینی ہے لیکن پینی میں نہیں ہوئی ہے اور جب بھی ویڈیو بناوں گا پینی میں نہیں ہوگی تو گری تو میری کلائک ہے تو دوسری جانب چودی پرویزلہ ہی کی پیٹیشن لگی ہوئی ہے کسی وقت بھی ان کی نظر بندی اور ان کی ختم ہو سکتی ہے ان کی زمانت ہو سکتی ہے مریم نواز کی زمانت منصوری کی درخواست دی جا چکی ہے والیم ٹین کا منگل کے روز جو ہے وہ پیٹیشن لگی ہوئی ہے مریم نواز کی کے خلاف جو اپلیکیشن دی گئی ہے درخواست منظور ہوتی ہے یعنی اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے تو سٹیک ہولڈر کون ہے شاہ محمود قریشی چودری پرویزلہ ہی اور کے پی کے میں چلے جائیں آج سے کچھ روز پہلے یعنی جب تک علی محمد خان رہا نہیں ہوئے تھے کیا نام ہے جنہوں نے جان اللہ کو دینی تھی شہریار افریدی وہ ابھی رہا نہیں ہوئے تھے تو تب تک مراد سعید کو کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے جانشین ہیں اور کے پی کے جو عوام ہے وہ مراد سعید کے کہنے پہ نکلیں گے لیکن اب آپ اس چیز کو بھی بریقی سے سمجھیں اب علی محمد خان بھی ہیرو ہیں شہریار فریدی بھی کے پی کے میں ہیرو ہیں پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں شمار ہو رہے ہیں اور مراد سعید بھی ہے تو جانشین تو تقسیم ہوگے پنجاب میں آ جائیں شاہ محمود قریشی ہیں چودری پرویز الہی ہیں پھر میاں محمود الرشید ہیں میاں اسلم اقبال ہیں حماد عزر ہیں فروح حبیب ہیں تو جانشین تو کہیں ہیں جو سامنے آنے ہیں تو ان چیزوں کو یہ جو ٹویسٹ دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے انکر حضرات قائلی ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جو الیکشن ڈلے کا معاملہ ہے جو آئین میں ہے یا جو چیزیں ہیں وہ بھی ہے یہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے نون لیگ پہ ریسپانسیبیلٹی آتی ہے کہ جان بجھ کے یہ سی سی آئی کی میٹنگ کو انہوں نے ایک ڈلے کیا کیونکہ اگر فیصل اب مہین میں تو ہو گیا تھے ہرزارٹ آگے تھے ڈیجیٹل کے ادارہ شماریات کے تو وہ پہلے اجلاس بلالے تھے یہاں پر ان کی بادنیٹی تو شو ہوتی ہے لیکن جب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ جب اب ڈیل ایمیٹیشن ہونی ہے جب ہلکا بندیاں ہونی ہے تو اس میں تو تھوڑا سا وقت لگنا ہے اور یہ ایک گلی کے بچے کو بھی پتہ ہے اگر پی ٹی آئی کے کارکنان کو یوں آور سیز پاکستانیوں کو یا وہ جو چائے کی پیالی میں طفان اٹھانا چاہتے ہیں یا جن کا چورن ہی چائے کی پیالی میں طفان اٹھا کر بکتا ہے وہ تو اس کو ہوا دیں گے لیکن یہ بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ اگر یہ ایک ریالٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ جو انتخابات ہیں وہ فروری تک ڈلے ہو سکتے ہیں یہ ڈیل ایمیٹیشن کے بعد بھی جو پراسس ہے کیونکہ آگے مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور کوئی اتنا بڑا اینی بہران کیسے پیدا کر سکتا ہے اس میں وہ کنفیوجن ہے اب اگر آپ پارٹیوں میں جو سیاسی جو تو ہو رہا ہے جو نواز شریف میں واپس آنا ہے زردائی صاحب کیا سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی کی اپنا کور ووٹر یا رہنما کیا سوچ رہے ہیں آئی پی پی یعنی استحقام بھی پاکستان پارٹی کیا سوچ رہی ہے تو یہ کنفیوجن ہے اب پورے عوام ایک سوال یہ کرتے ہیں پتہ نہیں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں بھائی الیکشن ہونے ہیں جب بھی ہوں گے آپ اپنا ووٹ کمیٹ کریں اور ان رہنماوں کو چنیں جن پر کرپشن کے الزامات نہ ہو جو بددیانت نہ ہو جو ایمانتدار ہوں جو اس ریاست کے وفادار ہوں جو شخصیات کے وفادار نہ ہو ریاست کے وفادار ہوں باقی اس حمام میں سارے آپ کے سامنے آپ نے چیزیں دیکھ لی ہیں اور خاص طور پر اوور سیز جو ہیں انڈیا دیکھیں انڈیا کی مثالیں تو آپ دیتے ہیں لیکن وہ دیکھیں ان کے انڈینز کہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ صرف سکھ یا دوسرے مودی کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنی ریاست کا خیار رکھتے ہیں اور آپ وہاں پر تقسیم دا تقسیم تقسیم دا تقسیم ہے تو دوستو جو مزید آپ ڈیر سائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ